بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شغول أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد آيات نمبر بیس شروع کرنے سے پہلا همارا عمران باہی کا ایک سوال تھا اور انجد باہی کا جس وقت پرگرام ختم کر کے مائک بن کر کے جا رہی تھی کہ اس وقت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احسابی کیا کبھی احسابی کیا کبھی احسابی کیا تو اس میں عیمہ کرام کسی نے وہ طریقہ اختیار کیا کسی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا سوال بہت اچھا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس سوال کے وضاحت کے لئے اور عمران باہی کی سوال کے وضاحت بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح ان کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اس محبوی کی حساب سے پچھلیا حبتہ کی محبوی کی حساب سے اسی طرح اور بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ناقل سوال ہے لیکن انہوں نے پوچھ لیا اور دوسرا کچھ لحاظ کر کے اندھوں پوچھ رہے ہیں حب دیو ہمڑے اس لئے دکانا ضرور بھی سمجھتا ہوں عمران صاحب کے استفہان یہ تھا کہ قائمًا اگر علماء کے طرف نہیں ہے تو یہاں زیر کیا آیا یہ کہتا نا صاحب یہاں زیر نہیں ہے زبر یا کیا کہتے ہیں ہاں زبر کہتے ہیں منصوب نصب تو اس کے وضاحت کیلئے اسی طرح اس وضل میں ایک جللہ آپ کے ساتھ نہ دے میں رکھ دوں گا اور آپ سے میں چاہنگا کہ اس کے اعراب کر کے سنائیں گے مثلا التلمیذ يذاكر درسه قائمًا التلمیذ يذاكر درسه قائمًا یہ جلل اسمنا یا شعبیہ دملا اسمیہ اسم سے شروع کی اور اگر دملا فعلیہ کہیں گے يذاكر التلمیذ درسه قائمًا معنی ایک ہی ہے صرف یہاں فائل کو مقدم کے فعل بعد میں ذکر کیا اور وہاں فائل کو مقدم فائل بعد میں ذکر کیا معلومی کچھ فرق نہیں اعراب میں آگے پکے ہو رہا تلدنلہ اسمیہ رکھتے ہیں التلمیذ يذاكر درسه قائمًا اعراب جرح کر کے سنائیں گے کون سنائیں گے التلمیذ درسه قائمًا جیتے ترجمہ کردی آدمی اعراب کردی آدمی درسه اپنی سبق قائمًا قیام کی حالت میں جیتے ترجمہ کردی آدمی اعراب 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 کی موتا میں کیا ہے فاعل تمفعون کها التلمیذ فاعل يذاكر فعل مبارع فعل مبارع مبارع يذاكر عرس کو حال بلے مستقبل بلے دل جائز ہے مبارع التلمیذ فاعل يذاكر فعل مبارع درسه مفعون الدرسة بھی سبتی ہیں حال اشارہ دمیل يرجع الى الفاعل سعید التلمیذ نیسا يذاكر الدرسة قائم درس مفعول به منصور اس لئے درس سبھو کہا قائم حال یعنی حالت قیام کی حالت میں پڑھ رہیتے واجہ ہوئے تو یہی جو آیات مارے پاس ہے شہد اللہ انہ لا الہ اللہ والملائکة والعلم قائم بالقسط اب ایک نیت کیلئے حاصل ملائکة اور ان العلم کے ذرا نکال لے فر جمع کیسے پڑھیں شہد اللہ انہ لا الہ اللہ وقائم بالقسط شہد اللہ انہ لا الہ اللہ قائم بالقسط شہد فعل اللہ باعل اللہ 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 باعل اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے یہ کوئی اعراب کے لحاظ سے کتنا وزن اس میں صحیح بندا ہے اب آتے ہیں ہم اگر قیام بالقسط علماء کے طرف واقعی کل اس بچھلے درس میں یہاں سے جا کے میں گاری میں بھی سوچ رہا تھا کہ ترجمہ پہ کچھ اور ہے میں نے کچھ اور کہا مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی تو اگر جا کے مختلف تفاثیر میں نے دیکھتے کہا ہوں اگر غلطی ہوئے اپنا غلطی کی اعتراب کرنا فرض ہے ورنہ اللہ سوال کرے گا پوچھیں گے ہم سے صرف میرے اکھیلہ غلطی نہیں بہت اور بھی لوگ سنی آنے ہیں تو سارے تفاثیر میں جو میں نے بیان فرمایا تھا الحمدللہ بلکل وحیم افہم ہے ان سار تفاثیر تو آپ تلاش نہیں کر سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں گے اگر ہمی بلکہ آپ کو دیکھ نہیں چاہے اتنی لان کیلئے تو میں آج بتاؤں گا تفہیر قرآن تقریبا سب کے پاس ہے تفہیر دیکھے اس آیات کو آیات نمبر ستارہ احسن بیان دیکھے ٹیک باقی میں فتح المجید میں دیکھ چکا ہوں بیداؤی میں دیکھا ہوں ایسر تفاسیر دیکھا یہ سب چھوئے تفاسیر دیکھ اس میں اب ملئے تفہیر اور احسن بیان چونکہ اگر ہم قائم علماء کی طرف لیں کہ کسی بھی طرح موجود نہیں ہو رہا قائم کی مفہوم کیا ہے عدل انساء اور تقدیر حکمت جس کو کیا دینا ہے جس کو جس انداز تخلیق دینا ہے یہ صرف اللہ کا کام ہے کسی علماء کی بس کی بات نہیں اور صرف عدل انساء بھی لیں گے پھر یہ اللہ کی طرف رجوع ہو گا علماء کی طرف مہین کی علماء دائم اور قائم نہیں ہیں فانہ کو ہونا ہی سب کو اور فانے کی کبھی یہ غصف نہیں دے سکتے ہیں یہ غصف دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کی لئے بات ہے ملائکہ اور اہلی لوگ کے حط اہراب دیا ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے مطلب اللہ نے دواہ دی اور فلسطانی دواہ دی علماء دی دواہ دی یہاں تک ختم کرے یہ قائم یہ اللہ کے پڑھ آئی قائم اللہ کے طرف حال اللہ رب العالمین دواہی دی رہے ہیں حالت قوم قائم بالعدل والقصد اور میں بتا رہا تھا کہ یہ شہید اللہ کو معاملی دواہی نہیں ہے ملائکہ کے دواہی سارے علماء کے دواہی سارے کائنات میں جتنی بھی لوگ اشہد اللہ 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 کی دواہی دیتے ہیں انبیاء کرام کی دواہی سارے دواہی کو جمع کر کے آپ قرازو کو ایک پرزر میں رکھ دیں اور یہ ایک دواہی اللہ جل جل اللہ جل شہید اللہ اس کو ایک پرزر میں رکھ دیں وہ زیادہ باری نظر آئے گا کیوں یہ مخلوقی کی گواہی ہے اور وہ خالق کی گواہی مخلوق کی گواہی جتلا دی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گواہی کوئی بھی رد نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ کی گواہی کو جتلانے والا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا اس لئے جتنی بھی ادیان ہے بھر پرستی ہو آتش پرست ہو ستارے پرست ہو گاہی کی پیجاری کرنے ہو بندر کی ہو ساپ کی ہو گی بھی ہو سب کے سب مانتے ہیں کہ اسمان میں ایک الہ موجود ہے کتنی باطل دین کی نہ ہو وہ اندر سے مطمئن کی آسمان میں ایک الہ موجود ہے اس کا مطلب اس گواہی کو رد نہیں کر رہے وہ بھی جو اسلام قبول نہیں کر رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو رد نہیں کر رہے ہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تم آسمان میں ہو ان لوگوں کو ہم تیرے ساتھ شریف کر رہے ہیں تم الہ تو ہو ان معبلگات کو ہم شریف کر رہے ہیں کیونکہ اس گواہی نے آدم نہیں کہا لا شریف لہ ہم ہی کہا سوچ نی بات شہد اللہ اللہ لا الہ اللہ ولا شریف کہ لہ نی کہ اور آیت القرسی ہی اسی طرح اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیل لا تا خود سنت اللہ وہ ہاں لفظ شریف نہیں کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کیونکہ ماننا آئے تو سب مانیں گے مگر ساتھ ساتھ شریف بھی رکھیں گے اس لئے قرآن آیات میں اس لفظ کو البتہ کلمہ شریف جب مسلمان بننی کے جب پڑھتے پھر وہاں شرک کو نہیں کر دیتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ جل لال وحدہ لا شریف لاؤ تو اس گواہی و قائل ہیں سب لوگ ہم یانتے ہیں اللہ کو اللہ موجود ہو وگر اس کو بھی سور چاہ دیتا لیں کیونکہ یہ بھی ہمارا کام آئے گا تحمد کی دن یقربون اللہ زنفا یا ہمارا جو سبارش کریں گے تحمد کی دن صرف یہی سمجھ رہے گا تو اس گواہی میں کتنی طاقت ہے کتنی وزن ہے جو آج تک کوئی رجل نہیں کر سکا میں آپ سے سوال کروں گا خدا کے واسطے اگر سوفی شد یقین ہو حید ہو تو اتنی جرات کی ساتھ اتنی طاقت کی ساتھ برپور انگاز میں اللہ رب العالمين کا اعلان کر سکتے ہیں یہ گواہی دے سکتے ہیں اگر خدا نہ خاص تہو ایک الہ کئی موجود ہے کسی کھونے میں کہ وہ نہیں سوچیں گے میں اس طرح گواہی دوں گا ایک الہ کو اس کو نہیں دیتے ہوئے وہ تو ضرور احتجال کرے گا وہ ضرور پچھیں گے آپ میں کیا اعلان کر رہے ہیں کیا گواہی دے رہے ہیں ہم ایک میں نظر انداز کر دیا جب اللہ رب العالمين جو حقو صادر فرما رہا اس میں سو فیسد کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ دوسرا کوئی الہ شریف نہیں ہے اور نہیں کبھی نہیں جب اس اتنا بردور انداز نہیں طاقت کے ساتھ تیرا میں ہوں الہ اور کوئی نہیں میں گواہی دے رہا ہوں شاہد اللہ خلو دوسرا الہ آگر ہے کمزور ہے اس الہ کے برابر نہیں ہے اس لئے اس انداز میں گواہی دے رہے ہیں ہر برابر برابر اللہ نہ کرے تو اس وقت اللہ تعالی اس طرح گواہی دینے سے پہلے بولا اس صورت میں بھی اس طرح گواہیں نہیں جاتے چکتے ہیں تو جب اللہ کہا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوت بس بات ختم یعنی اس گواہی کو ہم جتنے بھی وزن گئے ہیں ہاں جب میں آجی کہا سارے مطلوقات کے گواہی اس گواہی کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتا جس طرح مخلوق کی حیثیت خالق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح مخلوقوں کی سارے مخلوقوں کی گواہی اس خالق کی گواہی کے سامنے کوئی وزن نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہم جو کلمہ پرتے ہیں شہادت اور گواہی دے تو اس کا کوئی وزن نہیں یہ نہیں سمجھو اس کلمہ شریف کی وزن صرف اللہ جانتا ہے صحیح حدث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندوں کی برائی کی طراز حدلے باری ہو رہا اب وہ مایوس ہو رہا جہنم نظر آ رہا اس کو لیکن یہ بہت کم ہے لیکن دنیا میں اس کی کچھ ادھا اللہ کو پسند آیا اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو عرش کی نیچے سے بلے ایک کار ہی کار دیں گے اللہ تعالیٰ اور کہیں کہ بلدہ تم پریشان نہ ہو تیرین میں یہ ہے بلے یا جل جلال والاکرام یا رب العالمین اتنی ساری بلہوں کے سامنے یہ کار کیا کرے بلے یہ وہ کار ہے جب تم گواہی دے رہے تھے اشہدو اللہ الہ اللہ کہکے میں آپ کے لئے حفاظ اچھے رکھ گئے ادھر سمائے کے رکھ بلے اس کی بزن کی مقابلت کرنے والے کچھ چیز نہیں ہے پھر یہ کہکے وہ کار گئے اس کی نیک عمال کی تلاثرازی میں جب دار جنگے ایک دم جب جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے تجاب اندر جنت میں داخل ہو جائے تو اس حدیث سے واضح ہو جائے کہ کم میں شہادت سے وزنی اور کچھ بھی نہیں وحدانیت کی جواہی اس سے وزنی کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو مگر اللہ کی جواہی پھر اس کی اس ہاتھ پھر وہ گواہی کچھ نہیں وہای بھری بات تو اس لئے قائم اندر قسط اگر کہا تسمجو جو زمین حال اللہ کے لئے ہے نہ ملائکہ کے لئے نہ علماء کے لئے اب آتے ہیں میرے اندر بائی کے سوال میں نے اندر دین اندر اللہ الاسلام کی تشریح میں کہا تھا جب اللہ نے کہا اللہ کے نظر میں دین صرف اسلام ہے اس لفظ سے واضح ہو گیا اسلام کے لئے اور بہت سارے ادیان موجود ہیں اگر باطل ادیان مخلوقوں کی فیداوات اللہ نے نہیں گنایا یہ باطل ادیان اگر ہوتے زمین پر تو اللہ کو اسلام کہنے کے ضرور بھی نہیں ہوتا اللہ کے نظر دین صرف اسلام کہنے کی ضرور بھی نہیں ہو جب دل اللہ کے نظر دین اس لفظ اسلام اس کا مطلب غیر اسلام دین دی ہے کہ تو اس لئے سارے ادیان دو دیتے ہیں صرف دین میں مسالک بھی مذاہب بھی ایک نام دو دیا اسلام سے حج کے اگر اسلام ہی اللہ نے کہ نبی رہنگ اللہ اسلام اور آپ کہ رہنی ہمی کی ہے مال برینی ہے شیعہ ہے مریائی ہے قادیانی ہے احمدی ہے اور سب اپنا اپنا سمجھ کہ میں میں کوئی ہگائیت پہوں ہر مذہب جس دن اس کے دردہ مرابر شک ہوگا کہ میرا مذہب باطل ہے وہ اس مذہب میں نہیں رہے گا کون باطل جاتے جان گے اس کے باطل میں رہیں گے اس کو سچ سمجھ کھیتوں رہ رہا ہے اس مذہب میں اس نے اللہ کہا کہ ہر جماعت ہر فرقہ جس میں اس سے وہ خوش ہے مطمئن ہے سو فیسن اب آپ دیں فرمائے یہ تش اندد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو اس میں ایک طریقہ ابو حریفان اختیار کیا دوسرا طریقہ ہم بن میں اختیار تیسرا طریقہ شاطیہ نہیں سیتا اس کا مطلب چال حق پر یہ سوال ہے نا اختیار بن فرض اگر ایسا ہی ہے اس میں سخ سے پہلا آپ پر فرض ہے کہ میرا ایمان نے جو فرمایا واقعی نبی نے ایسا کیا دیا نہیں اب وہ کہہ رہے تو نبی نے ایسا دیا ایسا دیا تو یہاں آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ آپ تحقیق کرے کہ واقعی نبی نے کہا یا ایسا کیا یا نہیں آپ نہیں کہہ سکتے رہے یہ فرض ہاتھ اللہ نے کہا حضور نے کہا طلب العلم فری باطن علا کل مسلم علم بالخصوص اللہ کے حکامات کے بارے میں سکھنا ہر مسلم پر فرض ہے اب میں نہیں جانتا ہوں کہ جان چھوڑا نہیں سکتی ہے اللہ اللہ سے سوال کریں گے بالخصوص جو تعلیم یافتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جو امید ہیں اس کی بارے میں کہوں نہیں جردتی کہ اللہ تعالی اس کو معاف کرے مگر وہاں یہ پتر ہے تم امید کیوں رہا میں تو سکھنے کی نہیں حکم دیاتا فرض قرار دیاتا کیوں نہیں سکھا خواہ ایسے لوگ بھی سکھنے کی بہت کوشش کر چکے ہیں مگر اس کی تقدیر میں نہیں کچھ سکھ نہ بہت کوشش کی سکھ نہیں سکھ تو یہاں مجوری ہے تو اس مجوری کی لنا پر اللہ تعالی معاف کرے میں ہم امید رکھتے ہیں علم سکھنے کی کوشش کرنے کے بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلا نہیں اب آپ نے تلاش کی تحقیل کرتے کہ ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ہو کہ ہمارا امام نے جو کہا وہ نبی کی خیل سے مطابق ہے اگر اس طرح ہیں تو کون آپ کو کہیں گے آپ ہنگی ہو یا آپ مال کی ہو یا ہم بنی ہو اب رسول کی اتباہ کر رہے ہیں قرآن مدید میں تلاش کی مل گیا صحیح حدیث میں مل گیا اس پر عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب حدیث رسول پر عمل کر رہے آر امام کی اتباہ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں اپنا آپ کو مطبی کہتے ہیں مطبی اس کو کی مقلد ثابت نہیں رہے نبی نے اس طرح کیا یا حکم دیا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوا اس کے باوجود آپ اس پر عمل کر رہے کی مر امام نے کہا یہاں آپ مقلد ہو متبع ہو اتباع امام تقلید امام تقلید اندہ تقلید جو کہتے ہیں کہ دلیل ہی ہونے کی باوجود میں اتباع کر رہے یہ سب سے بڑی غلطی واضح دیا مگر شرط یہ کہ قرآن سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو مقذوب حدیث سے نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی مسئلے پر اگر میں قرآن سے اور صحیح حدیث سے نہیں ملا ایک مقذوب حدیث سامنے ہیں تو اس وقت میں اپنے رائی اشتہاد کر کے اس پر عمل کروں گا یہ زیادہ میں مناسب سمجھتا ہوں اس مقذوب حدیث پر عمل کرنے سے کیوں بولا جب میں اشتہاد کروں گا اور اللہ نے مجھے اشتہاد کرنے کی اجازت معاج بن جبا جا رہے ہیں کہ قاضی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ نے سوال کہ یا معاج تم جب جہاں جا رہی ہیں کسی مسئلہ درپیش آگیا کس طرح حکم کرو گے فیصلہ کرو گے بولا انتتاب اللہ اگر بولا سنة رسول اللہ یعنی حدیث سے بولا اجر حصابہ حصابہ یعنی صحیح ہو نا اجر ال اجتہاد اور اگر غلط ہو گیا گناہ نہیں ہوگا ایک اجر دے گا اجر ال اجتہاد اور اس کو اللہ نے معاف کر رہے لیکن کو جان کوش کے مہین کر رہے وحق الاستطفاد اس کے مقبرت کے حق آنے کے لئے اور اس کو حق سمجھ کے کر رہے تو اللہ رب العالمی بڑا غفور رہی لیکن در مقضوع حدیث پر عمل کرو گا یہاں نبی کریم صلی اللہ وعی نے کیا کہا اس موضوع پر جس نے مجھ پر الزام لگایا میرا نام لے کچھ بیان فرمایا رسول نے کہا کہ میں نہیں کہا جہنم میں علاج کر لیا کم سم ہے قابداللہ دماغ سوید یہی سمجھ رہی تھے بلکہ حدود نے کہا مقضوع محل پر بیوٹ عزام لگانے جہنمی ہیں اور جانم جانم کی باوجود کی مقضوع حدیث ہے اور اس پر عمر کروں گا اس کا مطلب میں اس کا ساتھ دے رہا ہو واضح ہے نا جب مقضوع حدیث پر عمل کروں گا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مقضوع ہے اور عمل کر رہا اس کے مطلب جس نے اس حدیث کو جوڑا بنایا میں اس کے ساتھ دے رہا اس کا حفظ حدیث کر رہا یعنی میں اس کے ساتھ شروع جہنم میں دے اس لئے میں اشتہاب کرنا پسند کروں گا مقضوع حدیث پر عمل کرنے سے ہاں بعض علماء ضعیف حدیث کو ترغیب میں اجتماع کر سکتے کہا عقائد میں نہیں عبادات میں نہیں ترغیبات نقل عمال ترغیب دنی والی بات یہ علماء کی اتنی اجتحاد ہے اس لئے میں آپ کیا کہہ رہا جب وہاں صحیح حدیث ہو گیا اب اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ تاوی نہیں ہیں آپ تاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انجہ ہٹ آپ پتے ہیں ویاج چھو آپ کو نوب ہو کیا نہ پڑے جا کیونکہ میں آپ کی داد کر رہا ہوں اور دوسری بات اب وہ حنیفہ نے جو لیا اورس کا دنی لابنی مل گیا دوسرے کرے کا حضور نے جو استعمال کی فعل وعمل شاہ نے اختیار کیا وہ بھی دلاغ تلاش کرے وہ بھی صحیح مل گیا حنبل جو مل گیا مالکی نے جو کہ وہ اسے تو آپ کبھی یہ بھی کریں کبھی یہ بھی کریں وہ غصو صلی اللہ کی سلنک کو زندہ کرنے کے لئے میرا نبی نے وطر کو تیر رکعہ دی پڑھ رہی اکثر ایک رکعہ دی پڑھ دی پانچ رکعہ دی پڑھ چکی سال اللہ علیہ سلم سات رکعہ دی پڑھ سارے حادث صحیح ہیں تو اب بہائیسیت اقتراء رسول احیاء سنت رسول تو ایک رکعہ دی پڑھ دی دی تیر کو یہی تو بات ہنفی پڑھ ہنفی 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 میں تو یہی سمجھائی کی کوشش کر رہا تھا کو بقول آپ کے رہیں جب چھاروں مذاہب اقوال کی دلائل صحیح ہے ٹھیک یعنی آپ کے رضب میں ثابت ہو گیا کہ نبی کے کونسی چیز ہی آپ کو رک رہا ہے نبی کے عمل پر عمل کرنے کے لئے صرف اتباع یہ چیز منع فرمائیں کا میں ہنفی 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 مذہبت والی بات ہے جب سارے دلائل آج کے خانم میں واضح ہے چاروں میں میں خود کرتا ہوں میں اکثر مہتیر ایک رکھات پڑتا ہوں اور تبی تبا تین بھی پڑھ لیتا ہوں بہت مدد فکر پانچ دفاع بھی پڑھ لیتا ہوں اس نیز سکھ لیا اللہ میرے تیرے رسول کی اتباع کر رہا ہوں تاکہ میرا آمن اس برادر ہو کیونکہ نبی رسول اللہ صرف ایک شکہ جنت میں جنگی جو میرے تبا کی در نخش قدم پر جو چھل کے آیا آگے تکے جائیں گے تبی حالات برباد زبر میں سوال کرتا ہے میری ایسا علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ کس مسئل پر عمل کریں گے تک ہاں سوال آپ کا سوال ہے جب عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ کس مسئل پر عمل کریں گے ہاں انشاءاللہ جتا ہوں آپ کو بات کیا ہو رہی اتبا اتبا اچھا اس کی رعوہ ایک سمجھ دی آلی بات کون موسی کے تحرم موساوین یہود کو کہتے قوم موسی نصارات کہتے قوم عیسی موساویون عیسائیون اگر مفرد عیسائی موساوی عیسائی کیا امت محمد صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے کہا قوم محمد نہیں تھا امت محمد تھا امت جماعت کو کہتے ہیں اور قوم جہاں مختلف لوگ یہ مختلف سوچ ہے قوم نے اجائی سب ضروری نظریہ ہے لیکن جہاں اموت کی جنگ وہاں سب کی ایک نظریہ ہے اسم اللہ صل کہتے ہیں ان هذه امت امت واحد وان رب کم فعبد یہ امت ایک امت ہو اس کو علاج لگ مہت یا کر عبد حالاکہ جس طرح اس کو انسائیون کہتے ہیں یا موسائیون کہتے ہیں تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدیون کیوں نہیں کہیں گے کبھی کہا کسی نے محمدیون یا محمدی اللہ کو پسندی اللہ نے ملا فرمایا اللہ نے آپ تنام مسلم رکھا تجیز دو نام اللہ کو پسند ہے اور آپ کیلئے اختیار کیا وہ نام آپ پسند کیون نہیں حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسلک ہونے اس کا نام لینے اس سے شرط عظیم اور کیا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ مرتبہ عظیم شرف والا نبی اور ہے نہیں ہے تو ایسا عظیم مرتبہ نبی سے بہ منصوب ہیں جو محمد کہیں گے ہمارا یہ شرف ہے لیکن اللہ پسند کی اللہ نے بلا کسی کی لیبل کیوں لگ ہوگئے کیا محمد صلی اللہ صلی اللہ کیوں نہ ہو جب اتنا عظیر مرتبت نبی کی لیبل اللہ پسند نہیں لگ آگ تا پیپ نجاز سینے پر اور محمد کہنے تک پر حنفی کہنے میں کہیں اللہ کچھ ہوگا مالکی کہنے میں اللہ کہیں خوش ہوگا جیتے لیبل آپ خون لگا رہے ہیں اللہ نے آپ مسلم کہا اور آپ کہ میں مسلم نہ کہ ہنگی مسلم ہوں میں حمد مسلم ہوں میں آج سنت مسلم ہوں جو بلی مسلم ہوں کیوں اللہ نے جو آپ کی اختیار کیا اس پر مان لو فلاح پا ہوگئے اپنے مرضی سے نہیں چند ہوں ہمیں اختیار نہیں ہم اللہ کی بندے ہیں غلام ہیں اس اللہ نے جو حکم دیا سر جو کھانا اور کچھ نہیں تو اس لیے ہنیشہ کو ہم مسلم جو کو جہاں مسلم سنجھ امت محمد کلا اور کسی کو نہیں کہ عجبی آپ دنیا کسی کو نہیں جائے امریکہ جائے کسی جائے آپ کہ میں مسلم ہوں تو آگرہ سننے والا کے ذہن میں اتباع کرنے والے ہیں شریعت محمد کو ماننے والے ہیں یہ ایک خصوصیت ہے ایک تمجز ہے اس امت کے لیے اس عظیم خصوصیت اور تمجز کو آپ لوگ چون چون رہے ہیں کیا جواب ہے کسی کے پاس اگر کس طرح سن جائیں گے ہم جڑ پتل لی اتصال اور باطل جب سن جائیں گے تو بلکل وہی کفار مقت کی پیشن میں جب نبی کریم دعوت دیتے ہیں ماضی کی لئے کیا ہوتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کو اس پر دیتے ہیں اس پر کس کی پیل نہیں کرتے تھے اتھو آمیں بنا کر لی بلکل وہی پیشن آج فَإِنَّا لِلَّهِ وَلِلَّهِ 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 آپ لکنائی لیا جواب سی میں تو دین دوں کہ میں تیش پر بہت سر سی مسئلہ یہ کہ آپ دنیا جو جانا مسلمان ہیں وہ اپنے جیسے ساوٹھ ایڈیا جو بار ہون جائے مسئلہ جو اس پر چل رہے آج وہ دور وہ وقت ہے جب انسان کہیں گے آپ اپنے جب فساد کو بتائے نبی صلی کسی صحیح دین پر قائم رہنا جیسا ایک انگارہ ہاتھ میں لے کر بیٹے ہوں تو فساد کو ارتھوزے پر بلوں بلوں تم کسی درخت کی جیسے دھاک لگا کے خاموش خاموش سے بیٹا اللہ تعالی بلد کر رہے ان فساد نہیں خاموش نہیں ہو آج یہی دور ہے اب آپ جو فرما رہتے قاسم صاحب عیسی علیہ السلام جب آئیں گے کیا مسلک یہ کہیں گے آپ کا سوال غلط ہے میں سوال آپ سے نہیں یہ کیا سوال اچھ نہیں ہوا یہ کہ جو بیٹے بات کر رہے میں کوئی مسلک کی بنیاد پر دو میں نہ اسے کہ بھائی مسلک کی بات کی کر رہے ہوں آج میں آپ لوگ سے پوچھ نہ ہو یعنی سوال عیسی سلام آئیں گے اگر وہ کس بس تک آج آج اس سوال کے سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہاں تو عیسی علیہ السلام جب آئیں گے وہ رسول کے حسیت سے نہیں آئیں گے نبی کا کام ہے اس سے پہلی شریعت موجود ہے اس کو قائم کرنا اس تجدید کہتے آج کل ہم تجدید جو لوگ دیل چکے ہیں پھر بدل کر چکے ہیں اس کو نیا سرے سے تجدید کر رہے ہیں تو عیسی علیہ السلام کا یہی کام ہے جب عیسی علیہ السلام یہی کریں ہے تو کیا یا دماغ کراؤ ہوئی ہے ان کے مسئلح کو تلاش کریں کیا کہا تو اس حدیث کے روش میں تفریج واضح ہورا کہ صرف مجدد کے حصیت سائے گا رسول سلام کے امتی من قائم تو اس کی تقویت اس حدیث سے بھی واضح ہورا لو کانا موسی حی یا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عن توریت ایک صحیحہ پر دہتے جب مجدد سلام نے دیکھ لیا عمر کیا پر رضی ہے بولا تورا یا رسول اللہ کہ غزب ناف ہو گیا ان کے چہرہ سرخ ہو گیا فر کہا واللہ لو ان موسی حی یا آج موسی زندہ در ہوتی ہے ما وسع اللہ یتبع نہیں اس کو میری اکتبا کے سوا کوئی اور راستہ نہیں اور اختیار نہیں اللہ رسول ہے یہ رسول ہونے باوجود میری موجود دن اگر آئے گا تو اس کو میری اکتبا کرنا پڑے گا تو فر عیسیٰ کی اکتبا نہیں کریں یہ سمجھ سمجھ یہ سواب کے نیست نہیں کہا جائے عمر پارو خزیل اللہ اس سے بڑے عقلب صحابہ میں بہت کم ہے اور ان کو پتا ہے کہ امار پاس قرآن مجید موجود ہے تو قرآن کی رہو کسی اور چیز پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو سواب کے نیست سے اس پر عمل بھی کریں ہم تو وہ سواب کے نیست سے کیوں پڑھیں گے وہ صرف استطلاع کیلئے پڑھ رہے تھے جسے مزاری پڑھتے ہیں جاتے انہیں جواب دے سکیں یا سکیں جی بتارا میں آپ کو حضرت عمر کو منع کیوں فرمایا اس لئے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ موجود ہے سارے باطن ادیان کے حجت حضرت صلی اللہ خود منٹ لے گا جس لئے آپ کے ضرور نہیں کسی مذہب کی کتاب پڑھنے کی لیکن آج ہم بحیث دعائی اور مسلم وہ سارے مذہب کے کتاب پڑھنا لازم ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم دعوت کس پر آ جائیں گے وہ منع کرنے کی وجہ آپ کو بتا دیا نبی موجود ہے آج نبی موجود ہے موجود نہیں ہے ہم علماء بحیث انبیاء وہ ہی مراث لے چگر نہیں ہیں وہ ہی نازل نہیں ہوگا تو ذاکر نائج جو کر رہے ہیں ہر مغایب کی پڑھ نہیں تحتیب نہیں کر رہے ہیں یہ تولانا کا کام ہے ایسا ہی ہونا چاہئے تو یہاں جو بے کوف قسم کے لوگ جو ہے خبردار طورہ کو ہاتھ نہیں لگانا انجیل ہی پڑھنا نبی عمر کو مانا فرمائے تو کیا سمجھ رہے مانا فرمائے کس حکمت کے جاسے مانا فرمائے وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا ایک مثال آپ کے سامنے دیکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کہا تو اپنے بیوگی کو طلاق دو تو نبی کریم صلی اللہ سلم سے سوال کر کہ یا رسول اللہ میرا والد نے مجھے حکم دارا کہ میری بیوگی کو طلاق دو کیا کرو تو حضور نے کہا آپ کا والد نے کہا بلہ طلاق دو سن گیا یہی سوال احمد بن حمد سے ایک سوال میرا والد مجھے کہ آپ نے بیوگی کو طلاق دو دو بلہ نہیں امام احمد بن حمد نے بلہ نہیں تو یہ حدیث اس کے ساتھ نے پیش کی بلہ عمر جو اپنے بیٹے تو جب کہا تھا حضور نے بلہ طلاق دو تو احمد بن حمد رحمت اللہ کیا جواب دیا بلہ آپ کا والد جب عمر کس نا بنے لی فر تم طلاق دینا فَإِنَّ يَوْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ عمر اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے بہت کچھ آیات عمر کے رائے سے مطابق اللہ نے نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ سلم کہیں کیوں کہا طلاق دو کیونکہ جس کے رائے کی تعین اللہ نے آسمان سے فرمایا تو میں منا کروں اس کا مطلب عمر نے جو کہا کچھ دیتا اس نے جو ان کی دیتے کی نقصندے ہیں اس کے ایمان کے نقصندے اس کے آخر کی نقصندے کچھ کچھ دیتا ہے اس نے جب تو کہا طلاق دو اس لئے نبی نے تائید کی کہ احمد بن نمبر کے تید باب جب عمر بھی درہ بن جائے گئے پھر اس موقع وہ ہی کام کر نا عجی نہیں آپ سوال جی جی آپ جی مصال پیش کی امام احمد نمبر کی کیونکہ صاحب نے آیا اور اس کی سلکات کی اور جواب دی بہت سے جواب دی تو صرف آپ اگری گئے کہ جو چار احمد ہیں انہوں نے احمد کے رمائے قرآن و حدیث نہیں کیا لیکن ایک چیز ہے جس لفظ جس درکال کرتے رہے انہیں لگتی ہی کیوں کی ہم خلاف کے مسائل ہیں رفی دیکھ کے مسائل ہیں اگر احمد جو ہے وہ ان چار احمد کی خفیر کر رہی ہے عملہ 102 قرآن و حدیث کی فیلی کر رہی ہے آج 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 سے پہلے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی اور اس کی میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کیا وضاحت کیا آپ کی جبارہ میں بتا رہا ہوں چار آئی قرآن حدیث پر عمل کر رہی ہیں پر آپ کا فرض ہے کہ تیرے تحقیق کرنا واقعی یہ اس پر عمل حضور نے کیا جب آپ کے پاس حضور ہو گیا کہ حضور نے عمل اس طرح کر کے لیا آمین بن جہار یہ کہا نیوی کہا مسئلہ دونے حضور ہو گیا تو اس حالت میں آپ اتباع یہ کر رہی آپ دلیل کو مان رہی ہیں اتباع اس کو کہیں گے دلیل نہیں گلنے کہ باوجود بھی آکھ کر کہ وئی کر جی جی نام نے کہا پھر ہم کہیں گے آپ مقلل ہو آپ مطبع ہوں جب دلیل کلاش کر پہ مطمئن ہو پہ اتھام کر رہی ہی اس کا مطلب آپ مطبع نہیں بلکہ مطبع رسول ہو آپ کبھی سوال کچھ رہی ہیں مجھے پتا ہے کہ سوال جی میں ہوگا تو سوال آنے سے پہلے اس کا جواب میں بتا چکا ہوں اس لئے آپ لیکن آیا میں دوبارہ ریب کرتے رہوں کہ ٹائم سری بھارت یہ صرف کروں گا آپ ہم ہم اس نہیں بلکہ ہم اس بہن سے نہیں جانے لگا کیا ہے اس کر رہے شراب رہے نماز رہے ہم وہ بات نہیں کر رہے ہم دعوی حضرت عمر ایسی ہکم دے گا وہ کچھ دیکھ مسئلہ کی پہت حکم دیاتا اس لئے حضرت عید فرمائے ہر کوئی حضرت عمر دی نہیں ہے یہ اچھا سوال کیا لیکھ سب سو اہن بات ہے کہ ہر امام کا یہ حجت ہے خلات تبع ولکن خوز لنحل سو اخذ نا عادت محمد کی اتباہ نہیں کرنا اب حضرت نے خود کہا نہ میری اتباہ کرو نہ شعب اتباہ کرو نہ مالک اتباہ کرو کیونکہ ہم انسان ہیں بشر ہے ہم سبھی غلطیہ ہوتی رہتی ہیں اگر ہم سے کچھ غلطی ہی اللہ سے معافی مانگیں گے خیامت کی دیں گے اللہ ہم جان دو اس کے لئے لیکن اس غلطی کو آپ دو پر نہیں ہے اس کا جواب دا میں نہیں ہوں اس میں اتباہ سوال تکیل ہے کہ خیار کیا ہی ہے یہ غلطیہ کا ہمی اتباہ کیا ہی راستہ ہے وہ مالکی شاہ پیئی یا ہم کچھ نہیں کریں ہم سکھ اتباہ رسول کریں رسول کی اتباہ کی آماز مجھل اس کو فالو کرتے رہے ہیں اسی کنام اسی کنام اسی کنام نہیں تو اس میں تیل پاہ جوابرا بتا ہی نہیں مقصد لیبن یہ لگانا کسی کو نام نہیں رہنا صرف مسلم اللہ نے یہ کہ کیا جو حردی 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 کیا بہتر صحیح خیال کیا ضرور رہتے ہیں آپ سب عبدال صاحب کے لئے مالک نے کہا شافی نے کہا میرے قول میرے قول نبی کی قول سے متصاب ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار اور مالک نے فرمایا کل واحد مؤخد من قول ورد ہر کسی کی قول بیا دی جاتا رد بھی کیا جاتا الا قول صاحب هذا قبر امام مالک مالک شریف نے درست دیتے مسئید رسول نے اس لئے اس قبر کی طرف اشارہ کر بتایا بولا ہر کسی کی قول لے بھی سکتے ہیں رد بھی کر سکتے ہیں سوائی ایک صاحب قبر اس کا رد بھی کر سکتے ہیں اسی طرح چھارہ آئی معنیات میں آپ کو بری کر دیا جب قامت کے جن اللہ تعالی خواہ کر دیا ابو حنیفہ او مالک بنانس کیا آپ نے اہل مدینہ کو کہا تا اتباع کرے یا اللہ سبحانت یہ مرحق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کو اتباع کرو جب آگے کہا رسول کی اتباع کرو یا اللہ اگلی امت کو کہا رسول کی اتباع کرو میں کون مطا ہم کہ کہوں کو اتباع کرو ہم کیا کریں تو تو اینران اور امجد بائی کے سوال نے تحمی تاج دے دیا ایک سوال اپنے طرف سے کرتا ہوں سب کی لئے ہم استغفار کے دارے میں بات ہو رہی تھے کتنی فضائد ہے استغفار میں سوال یہ ہے اللہ عبدالعالمین استغفار کے درازہ کود دیا معافی مانگنے کے گناہ کو جارنے کی لئے ختم کرنے کی یہ توبہ کی دروازہ کونے سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے تمام حضرات کو جو گروہ سے لیکن کسی بیعہ سے جو رکھ جائے جو دروازہ جائے جائے آپ کے کہنے کے مطلب فائدہ دنہ گار کو پہنچ رہا دو استغفار کر رہے ہیں چاہے نہ ہو یا آر ہو گود ہے ہم سب دنہ گار ہوں ہدا 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 یا آر کبھی 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 ناظر یا غلطی انجانی یا غلطی کی جان دوست کے لئے کی وہ توبہ کو اللہ اللہ مان کر دیتے ہیں ٹھو ٹھو سوال یہ نہیں سوال اس دروازے کو جو اللہ نے کھول لیا توبہ کے در رہا جو کھول لیا اس سے کس کو فائدہ پانچ رہا ہے تمام بنہ ہزاروں کو یہ کہہ رہا نا یعنی جو بنا کر رہی ہے اس کو پہچ رہا یہ کہہ رہا ٹھیک ہے آپ نے جو جواب دیا صحیح جواب ہے مانتے ہی صحیح ہے استفیار کرنے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن یہاں آپ صرف عقل استعمال کیا اُلِ الْأَلْبَاب جو کہا وہاں لگ استعمال نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ زیادہ دن تمہار رہوں گا ستر سال کی قریب انہیں تنتر میں کسی وقت دعوت نہ آ سکتی ہے لبائی کہنا پڑے گا یہ طریقہ سکھ لے آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں کیلئے فہن قرآن کی طریقہ کس طرح ہوتا ہے جو آپ سکھ لے تاکہ اس کے بعد آپ خود اس پر عمل کر سکھ تاکہ قرآن مجید کو سمجھ لے سب سے پہلے آیات تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس مفہوم میں کیا کیا آیات ہیں پھر حدیث صحیح حدیث تلاش کرنا پڑتا ہے پھر قرآن سے قرآن تشریح ہوتا ہے جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنی ارساس سنی آپ لے کسی کے لیبن نہیں لگا اکثر دلائل یہ دیتا میں مقبن کے دلائل دے قرآن مجید سے زیادہ کریں کبھی کبھار حدیث سے بھی لے لیتا اس کے اور کسی کے بات آج تک نہیں لی تو قرآن مجید کی تشریح کی یہی طریقہ سکھ لے آج یہا آپ اس سجد ہمیشہ نہیں رہے گا آپ کے ساتھ آپ خود سکھ لے یہ تقریب تین سال کچھ کم نہیں ہے اس انداز کی مطالق قرآن ودید آپ سمجھ کے کوشش کریں ہمیشہ آیات پر غور کریں یہاں یہ لفظ کیوں آیا یہاں حکیم کیوں کہا ضرور کچھ حکمت اس میں ہے مدد کرتی اللہ مجزہ تجربہ ہے مجزہ صاف ہونا چاہے کوئی ریا نہیں کوئی دنائی مقصد نہ ہو صرف خدمت اللہ کے جن کی پوشش کریں اللہ جب مدد فرماتے اللہ بہتر میرا بہتر پوشش کر رہا تو میں اس کی ذرا آسان کر دوں تو فورا خود بخود آیات کہا ہے جماعت اس طرف تلا جاتے اللہ گئے جار آب نہیں لے اس کو شکھ لے اس کے بعد حافظ صاحب کو تلاش کریں گے بلکہ اس کے قبر تک بھی پہنچنا بہت دور لا جائیں جائے بھائی شکھ لے یہ طریقہ سکھ اللہ تو واسط ٹھیک اور اس انداز میں آپ قرام مجید سمجھانے والا بھی اس سے بہتر چند ملیں گے مگر یہ ناچیز جو نہیں ملیں تو میں نے سواج کیا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے استحباب کی صرف بنہ گار کو نہیں اصل فائدہ پہنچ رہا ان معاشرے کو اللہ رب العالم توبہ کے دروازہ اگر من نہیں کونتے ہیں بند بھرکتے ہیں جس نے گناہ کیا ماں ہی نہیں ہے اس گناہ کی سزا ملنا ہی ہے جہ اللہ میں جانا ہے باز میں اپنا سزا کرنے کے پر نکالے لئے ایک الگ بات ہے تو اس وقت کیا ہوتا جنب بھرا سوچے اس لئے کہ رب الباب استعمال کرے لگ صرف عقل نہیں کسی انسان سے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا یا زنا کر دیا باقہ دالا چوری کی شراب کی اور اس کو پتا ہے میرے دنا کہ بخش شنوع ہے جہنم میں جانا ہے تو وہ کیا کریں گے جب جہنم میں جانا ہیں تو عیش کر جاؤ روز گناہ کریں گے روز کسی نے کسی کو قتل کر جائیں گے روز توری کریں گے تو اپنا جرم پتر رہی ہے کس کر رہا ہے بے دنا لوگ معاشرے جو سادہ 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 لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ لوگ پس رہی ہیں میری بیٹی نہیں مجرم سے میرا در ہی سوامت رہے گا ان مجرم کی اجاز اس لئے اللہ اللہ خواہ جو در روز کھول یہ اصل میں صرف مجرم کی نہیں وہ تو فرد واحد ہے اس کو بات کرے بھی نہیں کرے اتنے گیدا فرق نہیں پہنے لیکن اصل بات اس بیغنہ لوگ کی تحقیز کے اللہ نے توضہ کی در روز پہن لیا تو میں کہا قرآن مجید آیات سے سمجھ اکثر اس خریف تہہ یہ حدیث میں حوالہ نہیں ملا نہ کسی آیات سے حوالہ نہیں ملا مگر عقل نہیں کہتے تو میں اس کو صحیح یا غلط کہہ رہو ہوں ثابت کرنے کیلئے طراز کیا ہے جیسا اب آپ جتنے بندوں دیتے ہیں اگر دس بند دیتے سب سے میرے سوال کروں گا میں نے دو حکمت بتایا پردہ سے استعقار کے صحیح یا غلط ہے تو یہاں دس بندے کی گواہ کی صحیح ہے یہ میرے میں گلتی نہیں کی اگر قرآن حدیث سے نہیں مل رہا ہے صرف عقل استعمال کر رہے ہیں تو سو بند جو بیتے ہیں اس میں علماء بھی ہونا چاہے مفکرین ہونا چاہے دانیشور ہونا چاہے پھر سنانے کے بعد میں سب سے سوال کروں گا کچھ غلطی ہے میرے اس مفہم میں اگر کسی نے غلطی ہے نہیں کہا تو الحمدلللہ اللہ صحیح سنجاز ہے اگر کسی نے کہا غلطی ہے بالکل پیش کرے دلائل کے ساتھ اپنے مرضی سے صرف اپنی تلقی برائے پہ اپنے قلب بڑھانے کے لیے یا اس کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ کہیں گے غلطی ہے تو کیا دلیل ہے مجھے مطمئن تو کرنا ہے لگ کہ غلطی کر رہا تاکہ مجھے مانو کہ میں غلطی کر رہا بس میں تو کہ رہا کچھ دلیل ہو رہنے کی غلطی ہے غلط کہ رہے تو کیا ہم اس کو مانیں گے جو ماننے کی غلط نہیں ہے جو حق پر قائم ہے اور واقع میرے مقفوں میں یا میرے قوم میں غلطی ہے اور وہ صادق کر دیا تو مجھے سر بکھانا فرز مرے کر ورنہ فرمی اور شیطان کو سر اپنی ہے رہا ٹھیک بھئی ٹھائم تو سارا اس مواغی پہ لے دیا ستہم ایک آیار پہ لیتے رہی ٹھیک ٹھیک فَإِن حَجُّو کا ایران ڈال حَجُّو کا حَجُّو کا قیمت ترگمہ نے کہا جگرہ نہیں احتجاج جگرہ کو نہیں کہتے حجت بحث حجت کیا ہے دو فَإِن بیٹھ کے سب اپنا اپنی نظریہ اور دلائل پیش کرتے ہیں ہر دیسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے یا تو حق تراش کرنے کے لئے دنوں سے کوئی ایک ہے یہ کہتے عجت تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے فَإِن حَاجُّو کا ناگر کس نے احتجاج کیا اس کا نام نہیں لیا جب نام نہیں لیا تو ہم قرآن مجید سمجھنے کے یعنی کیا کہا عقل استعمال کرنا پڑے گا صرف فوراً آب یہو نسارہ نہیں کہیں سوچنا کرے گا جس وقت آیات نازل فرما رہتے رب العالمين اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین قوم کی مقابلہ کر رہے تھے تین ماسکر کی مواجہہ ہے ایک مشرقی نے مکہ ایک منافقین مدینہ ایک اہل کتاب اب ان تین میں سے کون آج اللہ نے مہی بتایا وَإِن حَاج جَكَ الْأُمُّون مہی کہا وَإِن حَاج جَكَ الْمُنَافِقُون مہی کہا وَإِن حَاج جَكَ اہل کتاب یدین مہی کہا یہ تین فرقہ ملاؤت نہیں تم کس طرح ہاں سوچیں گے مشرقین مکتب حجت کرہی نہیں سکتے ہیں کیوں امیلین ہیں امپر ہیں کوئی آسمانی صحیحہ نہیں ہے نہ آسمانی دین ہے تو ایک رسول دیو صاحب رسالت سماعی اس کے سامنے کس طرح بات کریں گے کہ ہم ایک ادنی آدمی داپٹر کے ساتھ حجت کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے تو اس کی لیگل میں نہیں ہوں گے تو اہل وقت اس پوزشن میں نہیں کی مجی کے ساتھ حجت کرے رسول ہے اللہ کا احکام مال ہاں اگر اہل کتاب ساتھ دیں گے اس کو اس کا یہ تو ایسا کرو یہ سوال کرو یہ اتراز کرو اہل کتاب اہل ایلین اگر وہ اس کو سکھائیں گے اور اس کے ساتھ مل چھ حجت کریں گے تو معقول ہے لیکن وہ بزاتی خوب اہل وقت حجت نہیں کر سکتے نہ اس قابل ہے ایک فریق نکال دیا رہی منافقین اور اہل کتاب منافقین اگر تو اہل کتاب ہے صاحب علم بھی ہے لیکن وہ حجت نہیں کر سکتے کیوں اس لیکن جب مومن کی مجلس میں آتے کہ امنا آمن ہم مومن ہیں جب وہ مومن کہنے ہیں تو کس مور سے مجھد کریں بھر تم مومن ہے نا تو کی بحث کر رہے ہو سہین نبی رجی اکر خاند جس امان لگ بھیکن امان کے علاوات مسلمان کے علاوات ہے اس لئے وہ خاموش رہیں گے اپنے آپ کو یعنی تھاش نہیں کریں گے نہ یعنی کریں گے بھیکنے کے سامنے نماء اور مراحل وہاں جاگے نماء اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لئے مسلمان اور کے سامنے جیمان ظاہر کر رہے ہی اس پوزشن میں رہنا پرے گا اس کو حجب نہیں کر سکتے ہیں اہل کتاب کشاف مل کر سکتے مگر یہ لوگ اس طرح نہیں کر سکیں گے تو رہ گیا صرف اہل کتاب اس کا مطلب حجب کرنے والے اہل کتاب تو حجب کب کرتے ہیں یا کہ دو باطل ناظریہ دونوں باطل ہیں ہر کو دوسرے کو نیچہ دکھانے سے کوشش کریں یا تو حق اور باطل کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان باطل اگر حق کلاش کرنے کی نیچ صحضر کر رہی ہیں تو فائدہ مند ہیں صرف زد کی لئے اور اپنے اوپر رکھنے کو کوشش کرنے کی لئے اس کو نیچہ دکھانے کی لئے یہ روح حجت بیکار ہے اور دو حق کے دریان حجت ہونے سکتے ہیں امت محمد جس طرح اللہ اس کو مسلم کہا اور حضر نے امت کہا ایک جماعت کہا امت 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 واحد ایک جماعت کہا جب ایک جماعت ہے ایک نظریہ ہے ایک شہادت ہے ایک رسول ایک عبادت ہے سب تک ایک ہے تو وہاں حجت کہا سے آگی تو اس لئے دو حق کے درمیان بھی حجت نہیں ہو سکتا ہے یہود اہل کتاب ہے آسمانی شریعت ہے محمد صلی اللہ علیہ سلم بھی آسمانی شریعت لے کہا ہے تو آسمانی حجت ہو اس کا مطلب اہل کتاب صرف نام کے اہل کتاب رہ گیا اور سارے باطل اس میں داخل کرتی ہے اہل تو حجت ہو رہا اگر وہ اس آسمانی شریعت پر قائم ہوتے سو حجت کرتے ہیں بھیج کیوں کریں دونوں ایک ہی ایک ایک چیز ایک مہر سے آرہ لے تو حجت کیوں کریں گے تو جب اہل کتاب حجت کر رہی ہے اس کا مطلب آپ نے دین کو بکار دیا اس لئے حجت کر رہی جب اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ سلم آپ کہہ دینا اسلم تو وجہ للہ ترجمہ میں کچھ اور ہے اسلم تو میں حوالہ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لئے اسلام کی ترجمہ بتایا کہ سلیل لگ ہاتھ اٹھا کے حوالہ کر دیا تو یہاں اللہ سے اسلم تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیا کیا یہ حجت کی جواب ہے جب وہ سوال کر رہے ہیں اہل کتاب تو اس کا جواب دینے کی بجار آپ آپ کہہ رہے ہیں اسلام تو جواب ہے صحیح جواب ہے جب اللہ نے اللہ اگر نبی کو اکیلا نہیں تو بے سہارا نہیں چیئے ضرور مدد فرمائیں گے اس کو اس کو بتائیں کیا کہنا ہے کیا جواب دینا ہے اللہ نے یہ سکھا محمد سلیم کو کیا یہ کہنا جب اللہ نے کہا اس اس لئے نہیں ہمیں سوچنا چاہیے چون سو جواب ہو رہا بے جواب اس وقت دیں گے حجت کے جواب جو مقابلے حجت کر رہے ہیں اگر حق تلاش کرنے کی محجت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم جواب دیں گے اس حالت میں اللہ نے خود اجازت دیں گے کہ ان کے ساتھ آج جگال کرے یعنی سمجھانے کے کوشش کرے کیونکہ وہ حق تلاش کر رہے ہیں تو آپ اس کو حق کے راستہ دکھائیں جگال بالحسنہ اور یہاں اللہ نے کہا جادل ہی نہیں بلکہ یہ کہا ایک اہل کتاب حجت کر رہے ہیں حق تلاش کرنے کے لئے نہیں صرف باطل قائم کرنے کے اپنی نظری قائم کرنے کے لئے تو اس وقت اللہ رب اللہ اپنے حبید کو کیوں بھی اپنے خون جرم کرو اور اپنے کل چکان جایا کرو اس کے ساتھ دہج کرو تو یہ مفہوم ہم کہا ہم کہا قرآن سے لینا ہے سورہ فرقان پر وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کی جو عباد ہے وہ زمین پر رکر کے نہیں چلتے ہیں فخر اور غروف سے نہیں چلتے ہیں بہت انکساری سے نرم نزاری سے اس طرح چلتے ہیں تو اتنا نظری ہونے کی باہوی اگر کوئی زباد دستی جاتی کر رہی ہے کچھ انکسی بھی بات کر رہی ہے وہ اس کا جواب نہیں گئی کیونکہ اس مجھے دعوی دینا خضون ہے تو جواب دارے کہ قادم ہوں یہ اس کی تغییر کافی ہے میں آج کے ساتھ کیا بحث کر رہا تو اس قادم ہی کوئی ساتھ بحث کر رہا جاؤ بھائی آپ میں رہا رہا وہاں سلام سکھا اللہ نے سلام کہتے پر آجاؤ یہاں کیا بتایا بھلا اسلام تو اللہ کہتے نہیں کر جاؤ کیونکہ اعتصار بحث کرنا دیکھ آرہ اس کا مطلب اس لگ اللہ جواب صحیح ہے یا نہیں بالکل صحیح جواب ہے یہ بھی اللہ نے کہا اس لئے صحیح ہے جسے جور دستی مانی ہونی بات اللہ نے کہا صحیح صحیح ہم تو مانتے مگر آج تم اتنائی ہی ہورے جب وضاحت کر گیا تم اتنائی ہو گیا اچھا پھر کہا اس لن تو وج ہی وہ بھو کو کہتے چہرے کو کہتے فقم اس لن تو وہ ہی انداز کی ذور قل ہے وہ امانت اللہ نے بس انداز میں بلات دیا وہی نازل فرمائے وہی انداز میں بیان کرنی ہی امانت رسالت رسالت کے ایک امانت ہے جو نہیں بیٹ کیا کہیں گیا موگو توش کر گیا اور دوسری فائدہ اس سے اگر قل اللہ کہتے محمد صرف یہ کہتے اسلام تو اللہ نکل جاتے تو یہ حجت کرنے والا یہود اللہ کیا کہتے یہ لا جواب ہوگی اس لئے بھاگ رہے ہیں اس کے پاس جواب نہیں اس لئے بہانہ کر کے نکل رہے ہیں کیونکہ آتنا کو اللہ کے حوالہ کر نہیں کہ ہم بھی اللہ کے حوالہ کرتے یہ لا جواب پچھ نہیں اس لئے بہانہ کر لیکن جب فقل اسلم تو یہ جب کہیں گے وہ اہل کتاب سن رہے ہیں اللہ نے حکم دیا اس اللہ نے کہا تم یہ کہو اس نے یہ کہا اس کیون غلطی نہیں محمد صلی اللہ کیون غلطی نہیں ہے اللہ نے یہ کہا وہ ہی کر رہے ہیں تو کیا مقام ہے بہت جب تو کل رکھنے اگو کہا کیا صرف نے اپنے چہرہ کر لکھے حوالہ کرنگ بات آزا ہاتھ پیر جسے ہون ہی ہے یہ بات نہیں ہے اگر رجح کہا یعنی پوری ذات ہے تو پھر رجح تم کہا اسلام تو نفس ہوتی نہیں کہا حالانکہ ہم جب سوتے وقت دعا کرتے ہیں اللہ ما اسلام تو اور یہاں بلو جی کیونکہ انسان کے سب سے قیلتی آزام کوئی چیز اگر ہے وہ ان کی چہرہ اور بالخصوص یہ فیشانی جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے اللہ کے نظر میں اس لئے ہم ایز عظیم چیز کو رگتے ہیں زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ کر کر رگتے ہیں ساجد کرنے کے لئے اللہ میرے سب سے شریف جگہ یہ ہے یہ میرے پیشانی ہے یہ میں سامنے جگہ رہا ہوں زمین پر اس لئے نبی کریم حسیل زمین پر سجدہ پسند کرتے تھے اور مسجد الرسول میں کوئی چھتائی نہیں ہوئی جب بارش ہوتے ایک دفعہ بارش کے آساء اور تیر کے حسیل رہی تھی حضور صلی پیشانی واضح نظر آراب اس لئے اللہ میرے لئے سارے زمین پاہل بنا دیا اور مسجد بنا دیا جہاں کہ آپ پڑھ لیں تو اس پیشانی کو زمین پر رگجنے کی جو اہمیت اور پذیرت ہے وہ حضور کو پتا ہے اس لئے اس طرح کرتے تھے اس لئے شیعہ آگ ایک مکتی رکھتے ہیں محلیمہ پہ کچھ بچانا پڑتا ہے اگر اس کا کھپڑا خراب ہو جائیں کہ دول مکتی سے بچاتے ہیں لیکن سجدہ اور پیشانی اُحی مکتی پر رکھتے ہیں تو ہم اسے سوائے کہ ایک مخصوض مکتی کیوں بولا پاک مکتی پہ سجدہ کرو اور ہمیں کیا یقین کی پاک مکتی اس لئے ہم اس مکتی کو ساتھ رکھتے ہیں صحیح ہم اس بات نہیں کر رہے ہیں مگر حضور کو پسند مکتی میں سجدہ کر تو جب انسان کی اشرف مقام وجہ ہے اس لئے اللہ تعالی اپنے وجہ کو اللہ کے حوالہ کر تو اور دوسر اگر وجہ کہا اس کے مطلب مکمت ذات بلیل کیا ہے پرانس لئے جہاں وجہ کہا وہاں مقصد صرف چہران نہیں سب کچھ سورہ رحمان کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی کیا رہے گا ویبقا وجہ ربکا ذو جلال والاکرام جب یبقا وجہ ربکا کہا کہ ہم جیسے سکتے ہیں جب سب کچھ فنا ہو جائیں گے صرف اللہ کے چہرہ باتے رہے گئے باتے اس کے ہاتھ پاؤ سمیہ بسر جو قرآن سے ثابت ہے ہاتھ ہے ہاتھ مان لو ساکھ ہے قدم ہے سمیہ جیسے اللہ نے کہا اسے مان لو لیکن لئے سکتے ہیں ہمیشہ ذریمہ رکھنا تو اگر وز ہو ربکا مطلب وجہ بھی چہرہ بھی تو کون بھی کی رہ تلہ کہ صرف ایسا ہرگز نہیں اللہ حب العالمین وزاتی قائم دائم حی اللہ یموت ناخ ناخ تو جہاں وجہ رب بھی کہا اس کے مطلب وزاتی بل جلال تو جب فابط ہو گیا اس دنیل سے اس آیات سے وجہ کے مطلب مکمل ذات کو کہہ رہا ہے سیر کیہ رہا نہیں جب میں آپ کو اللہ کے حوالہ کر جب میں آپ کے ساتھ کیا بحث کروں گا جب آج یہ کہ کے نکل جائیں گے اور ہو سکتا یہ لوں آپ کا کسی صحابے پہ پکڑ لیں اس کے ساتھ کتنے کرنے کی کوشش کریں گے آپ تو جواب دے سکتے ہیں یہ تو لا جواب ہو جائیں کی یہ حوالے کے سامنے اس لئے ان کو بھی ساتھ لے رو آگ اس لم تو بھی ہم آکیلہ نہیں ہیں آپ کے امت کو بھی ساتھ لے دو تا کہ اے اہل کتاب میں تو اس لم تو بھی میرے امت بھی میرے ساتھ ہے اس لئے خبردار کوشش نہیں کرنا کسی اس بحث کرنے کی یہ میری بغار اجازت آپ سے حجت نہیں کریں گے یہ میری امت ہے جب میں حکم نہیں دوں گا آپ سے بحث نہیں کریں گے اس میں آسرہ نکلا دو دن سے چل کسی صحابی سے بات کر سکیں گے اپنے ممت کو ساتھ لگ اس لم تو جی و مان اکتبعا مان اکتبعا کہ میرے اکتبع کرنے ہم صحابہ کرا و قل اللہ اون تل کتاب اور امیمین اب یہاں واضح ہو گیا کہ وہ خدد کرنے والوں اہل کتاب اور ان کی ساتھ ساتھ چورے سے بشرت مقابی ساتھ دے رہیتے یعنی دونوں مل کے فساد کر رہیتے خرائش مکر اور اہل کتاب مدینہ دونوں مل کے ساتھ کر رہے تھے جب فساد کر رہے تو اللہ تو محمد صلی اللہ کہیں گے اب اس فساد میں شامل ہے یا جواب دو کہ ماں کن ہی اس لیے بہت نکل جاؤ میں اپنی اللہ وَقُلْ لِلَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَارَ وَالْأُمِّنِّينَ یہ اہل کتاب اور ان کی ساتھ ساتھ دکھت امیل جو ہے مشرقین مدت اس سے آپ فرمائیں اَاسْلَمْتُمْ اَاسْلَمْتُمْ یہ عَلِف استفعانی عَلِف کہو یہ حمزہ کہو اَفَعَلْتَ اَشْرِبْتَ اَفَعَلْتَ سوال کیا آپ سمجھ گئے کھا لیا تھی آ آ استفعان اَاسْلَمْتُمْ کہ تم تم مسلمان ہے اس آیات میں بات نفسرین کہتے ہیں بلا یہ لفظ کہہ کہ اس کو اتنا اوقات یاد دلاؤ یا کہ تم مسلمان ہے جو ہم تم سے بات کریں گے ہم تو جب تم مسلمان ہی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں یہ کہہ کریں ہے میں اس کو بلکل غلط سمجھتا ہوں اس تشریع کو مردد کیسے سو جسر غلط ہے کیوں غلط ہے اول تو نبی کریم صلی اللہ سلم اور مسلم اور اسلام کے شان کے خلاف ہے کہ کسی کو حقارت کرنا ہے مسلم کیوں نہ ہوں اور دوسرے بعد اس طرح کہیں گے کیا مسلمان ہوں ہم سے بات کریں گے تو ہدایت پانے کی بجائے مرم دل ہونے کی بجائے مشتہل ہوگا دشمن اور بڑھے گی ہم حقارت کر رہے ہمیں اسلام کے تق سوچیں گے کبھی نہیں سوچیں گے اگر کسی نے سوچ ان کے یہ افعال ہے یہ اخلاق ہے کیوں اس یہ نہیں اس کا مطلب یہ ترجمہ نہیں کسی ہے مسلمان ہم آپ سے بات نہیں کریں یہ سوال اسلام قبول کریں گے اس کے بھی آپ میں آپ کے دلیل دیتا ہوں قرآن میں یہ سے اول ایک مثال قاسم بار اس سے ملنے کی وہ کچھ معذف مہمان آتے ہیں گھر پر ان کی بیٹے نے ان کی استقبال کیا مہمان خانہ نے بتا جا میں انگرزو نہیں جا رہا ہوں وہ انگرزو لگ جائے نا ہم بردو میں کہتے مہمان خانہ اردو نے کہتے مجلس 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 میں دکھایا اب انگرزو تیار اپنے کمی در میں دیان پھینکے دیکھیں گے آرام سے مہمان کے سامنے اس طرح نہیں تو اپنے حلیہ ذرا تیار کر کے آتے ہیں بیٹے بھی موجود مہمان دیکھتے ہیں اگر بیٹے یہ کیا کیا مہمان آپ کی خاطر تواز نہیں کرے گیا کچھ اس کو کہت استفاع اس تھی انکار یعنی آج انکار کیلئے چاہ کر رہے تو اس کا حکم دے رہے نہیں ہے منع نہیں کیا کچھ کری تو یعنی حکم گئے بیٹے تو کچھ خاطر تو کچھ لاؤ تندہ یارم کانی پر ایک بچ لاؤ وہ بیٹا آپ کی بات سمجھ کے فوراں دور لگا دیا تو لانے کے لئے واہ خاطف نہیں دیا کہ جہابی کیا تو مسلمان ہوں بلکل حکم دے رہاں اسلام نے دعانے کیلئے دعوت دے رہے سمجھ بلکل قرآن مجیز کی دلیل سور ماہیدان کیا تھی اللہ یا ایوہ اللہ آمن انما الخبر والمیسر والانصاب والازلام وذبس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون یا خمر ميسر جوع ميسر مجیز کیجا السح دور رہا اجتنبوه اجتناب کرے انما یريد الشیطان ان يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر یا شیطان انت جوست تعالیوك یعنیوك عقصم درائی بسمانی اللہ وعنی الصلا اور اللہ کی یاد سے احنا سے آپ دور رکھنے کیلئے یہ سب پیدا کرنا ہیں فہلان تم منطہ ہو یہ استقعان استنکار ہے کیا تم باز آگئے دور رہیں گے حکم نہیں دی اللہ دور رہو لی کہ ایک سوال کیا کیا دور رہیں گے اب ہم اس سے پہلے جب مزر اثرات ہے کہہ نقصان ہے وہ اگر یہ بتاتے ہیں صرف کہتے ہیں یہ خمر اور مئسر حل انتم انتہوں نا شراب اور مئسر جب لگ دور رہیں گے تو یہاں مددہ کی سب کمی دور رہیں گے اس میں کیا برائی ہے شراب تمہارے لئے ایک مطاب کی چیز ہے اور چاہتے ہم دور رہیں گے اور یہ سا ہی ہوا جب انتہوں سب سفر حضرت عمر نے کہا اللہ منتہینا اللہ منتہینا یا اللہ منتہیے ہم دور رہیں گے اور اس کے دیکھیں سارے صحابہ ایک دن سب ایک اواز یا اللہ منتہینا اور مدینہ شریف کی دلیو میں کیا سلا شراب کی تو اللہ نے انتہینا منتہینا حکم دے رہے تھے کہ دور رہو لیکن طریقہ چاہتا استفان استنکاری دیکھیں قرآن سے قرآن سمجھ واضح ہو جاتے بالکل تو اسی طرح دم آسین تو یعنی مسلمان مہین یہ خدیم مہین ہو سکتا نبی استحال ہی کریں گے تو نبی نے کہ کیا تم عدید مسلمان مہین ہوں گے جیسے حضرت عمر سے کیا تھا جب عمر رضی اللہ تعالی آن دے ان کو قتل کرنے کی جا رہے تو نبی کرنے سے ان کو نائم حضرت حضرت علم کو تیغان دی عمر آرے ہاتھ میں تلوار ہیں صحابہ کرام سب خور زدہ کون ہی جاتے عمر سے جب دست دیا حضرت عمر میں درواز کت کرتا ہے تو نبی صحابہ کرام کہ تو تم اس کمرے میں چلا جاؤ اندر جاؤ کتنے بعض رہے نبی صحابہ کرام کہتے جن میں کرمائش ہوتی بہت تیز ہوتا کن نام احتم رسول اللہ ہم نبی حضرت سہرہ لیتے ہیں نبی آگے ہیں صل اللہ علیہ صل صحابہ کرام کو بچا لیا بلات اندر چلا جو میں آکیل ہوں آواز سلتے ہیں دروازہ کے کون بل من قال عمر تو نبی حضرت دروازہ کون تا اپنی ہاتھ سے اور ایک گریبان پک تنجل سب کھینچ لیا اس کو کھٹنے پر بیٹھنے پر مضبور کر دیا اب ٹائم نہیں آیا مسلمان ہونے کیلئے اے عمر اب اسلام میں داخل ہونے کے اب ٹائم نہیں آیا میں تو جس موضوع کیلئے آیا میں مسلمان ہونے کیلئے آیا آپ کے پاس صحابہ کرام سن رہے کہ اندر صلی اللہ اکبر گونج اٹھا آواز تعویٰ تک سنائی دعویٰ اور کم سفا کے پاس ہے اب ہم نے دور نہیں موجود تھا تو وہی انداز جو حضرت عمر کو کہا بلکل رہی جب یہاں ہونے کتاب تو کہ اسلام تو کہ تم مسلمان نہیں ہونے ٹائم نہیں ہوا مسلمان ہونے کیلئے تو اس کی واضح دلیل اور کہ یہ محقوم ہے فَإِن اسلام فَقَدْ احتدو اگر رومی سے دو مسلمان ہو گیا وہ ہگایت پایا اگر تیرے والے تصریح لیں ہے کہ مسلمان ہونے انداز سے بات کون اسلام آئے کون مسلمان ہونے کون دل ہوتا مسلمان جو اللہ نے کہ فَإِن اسلام دعوت پر تینے سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گیا تو جو مسلمان ہو گیا وہ ہدایت بھی پا دیا تو ہدایت کیا ہر مومن کی ایک منزل مقصود ہے ایک تو ہدایت یہ کہ معلوم ہو گیا کہ وحد اللہ شریف اللہ سب سب تینے رہیت یہ ہی دوسر ہدایت جو منزل مقصود اس راستہ کے نشاندی مل گیا اس یہ معنی فقط اختر دو اللہ پہنچانے کے لئے اللہ مقصود جنب تک پہنچانے کی راستہ جو زیادہ دکھاتے ہیں وہ دیکھ لیا فقط اختر دو وہ تول لو اگر وہ ضد کر کے چھایا تول یا فی دکھا مو فی لیا یہ معنی تول عراض نہیں منا محمد صلی اپنے دل کو چوتا نہیں کرتی پریشان نہیں ہونا اس کی ہدایت آپ کی ہاتھ میں نہیں آپ کام تو تغلیل کرنا وہاں آپ تو دے گیا لوگوں کو دعوت دینی کیلئے تغلیل کرنے کیلئے تو اس کی مفہود فَلَعَلَّكَ بَاقِ وَالنَفْسَكَ عَلَى حسرات تم اپنے نفس حسرات پیدا نہیں کرو انتظر اگر اگر تو آرک کہا تغلیل کرنا تغلیل کرنے کافی آپ کی باقی حساب تو نہیں لانگا اس کیا کہا آیت وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں آخری دلز پر غور کریں بصیر کہیں کیا عباد بندے کو دیکھ نیا اس کا مطلب اے مومنین جان لو یہ خیم کے ساتھ یہ آخری وضی ہے اور یہ دیل قیامت تک قائم رہنا آئی ہے یہ اللہ کا حکم ہے مرضی بلے تو نبی چلا جائیں گے سنگ فضلی میں تو اس دیل پر کون قائم رکھے گا ورسط الانبیاء علماء اور مومنین ہر مومن کا فرض ہے دعوت دینا اور جن کو قائم کن تن خیر امت اخرجت مل ناس تعمرون بالمار آیت پوری امت کیلئے تعمر تک کیلئے تعمر ادیل مسیح یہ ہم مومن کی فرض ہے اب یہ آگا کرتے وقت کون پریشانی اٹھا رہے ہیں کون لولحان ہو رہا ہے کون مال عمال ہو رہا ہے علماء میں بھی دو فریق ہے ایک فریق تو ایسے منافق تین ہیں جو حکمران کو خوش کرنے کے لئے سارے آیات کو ٹھوڑ موڑ کے اس طرح دیل دینا شروع کر دیں گے اور نعمت سے نواز تی رہیں گے مگر ایک فرق ایسے بھی ہے جو ان سب کو نظر انداز کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کی وقت قائم کرتے ہی ایسے لوگ ہمیشہ کوئی جو عالم پیشانی سے نہیں سنجھے جو رسول کی طریقہ پر نہیں ہے یہ واضح دلیل ہے اس کا کیونکہ ہم امت رسول اور وہ کام کر رہے جو رسول نے کرتے کیا کیا رسول صلی اللہ کی اتنی پریشانی نہیں ہوتا ہی دنبان مبارد بھی شہید ہو گیا قدم مبارد مولان ہو گیا کیا کیا پریشانی ہوتا ہی جہ جنر دینے کی پریشنی کی تو اللہ نے ایسا کی کی آنے دیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ چاہتے کہ ہر پریشا سے نہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے یہ ہوتا چہوں آپ کے لئے اس حسن اکیل آپ کے نمون ہونے کے لئے آپ دعوات رسول پر تولیں گے آپ کبھی یہ سب ہوگا آپ رسول سے اگر نہیں ہو آپ درداشت کرنا ہی کرے گا اما احمد احمد قیل کھل کہتے ہیں مالک قیل دیتے ہیں بہت پیٹائی دیتے ہیں مہدودی صاحب تو کہتے ہیں ہنیفہ نے قیل خات چکے ہیں کہ کون مصنص اللہ کیلئے کام کر گئی اور حق رحمت کے ہاتھ میں درد درد مہین ہوا سید قطب رحمت اللہ علیہ شہید ہوگی اس دین کے لئے خرمہ لا الہ اللہ اللہ کے لئے حسن بن نا آپ یہ دکھ سارے سامنے لے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی دین کیلئے کہاں کرنے والے ہیں اور وہی ہوگا اس پر وہی بدے گا جو رسول پر گزر رہے تھے